تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر موجود ہیں ہم ان کا احساس کریں اور ان کی قدر کریں خواتیر خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نواز ہے عزت کی روزی ملی، گھر کی زندگی ملی پاکداملی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے شکرانے کے دو نفل ہر راوز عشاء کے بعد پڑھنا اس کا معمول بنا لیں جب تک وقت ہے زندگی کا یہ شکرانے کے دو نفل ضرور پڑھتے رہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نواز ہے میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں آج ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے کل جب اللہ کی حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر عجل ادا کرمائیں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق ادا کرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائیں گے اور ایک بطور سمجھنے والی ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں آج ہر بندے کو تقدیر پر شکوئے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں بچہ بیمار ہے خامند بیمار ہے خامند کی نوکری نہیں جس سے دیکھو وہ ہی بیٹھا شکر کر رہا ہوگا بھئی اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے لاکھوں سے بہتر حال میں لکھا ہے اگر ہم کبھی غور کریں کہ لوگوں پر کیسی کیسی اضمائشیں آئیں تو ہمارے رامڈے کھڑے وڑیں گے ہمارے کسی بچے کو کانٹا چپ جائے نا تو ہمیں درد محسوس ہوتی ہے اور جی بچے کو کانٹا چپ گیا بہتر شاہ زفر ایک بادشاہ ہے اس کو انگریزوں نے گرسار کیا اس کے بارہ بیٹے تھے تو انہوں نے بارہ بیٹوں کے سر کاٹ کر اس کے سامنے لاکھ رکھ لیے اب آپ غور کریں جس باپ نے اپنے بارہ بیٹوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے ہوں گے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی اس لیے پھر آخر زندگی اس کی روتے گزر گئی نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مشتغوار ہوں میرا رنگ روح کو بدل گیا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا جو چمن خیزان سے اجڑ گیا میں اسی کی فصلے باہر ہوں کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں ایک بادشاہ ہے کیسے ہسرت والی باتیں لکھ رہا ہے تو اللہ تعالی نے جو نعمت دی ہیں ہم ان کی غدردانی کریں اور اپنی زندگی کو نیکی میں خرچ کریں اور آخرت کی تیاری میں ہر وقت لگے رہیں اور یہ کام آسان ہے مشکل نہیں ہے ہم اگر کرنا چاہے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں